کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پوری کوشش کی جائے کہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے آپ اس کے لئے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو یا جہنم کی آگ تم کو نہ بجا پائے گی مگر دکھ اور تکلیف دوزخ کا کم سے کم اور چھوٹے درجے کا عذاب یہ ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی جوتی پہنا دی جائے تو اس کی تپش سے یا اس آگ کی حرارت سے اس کا مغز جو دماغ میں ہوتا ہے اس طرح ابلے گا جیسے ہنڈیا میں چاول ابلتے ہیں اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے اور پنہ مانگنا چاہئے جہنم کی آگ سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں یا جو بھی آپ اچھائی اور برائی کرتے ہیں اس کا جو سلح ہے وہ تو اللہ کی ذات میں دینا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے رب کا جو معاملہ ہے میرا رب جانے اور میں جانوں لیکن یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کوئی کہا رہا ہو تو بوری کوشش کیا کریں اس کو پھلانے کی تاکہ آپ کو بھی اس کا سواب ملتا رہے تو بوری مجھے امید ہوتی ہے کہ آپ میرے بہن بھائی ان ویڈیو کو شیئر کرنے کی تاکہ اوروں کے بھی مدد اور بھلا ہو سکے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دو رکعت نماز جو ہے سلواتِ حاجات پڑنی ہے سب سے پہلے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ دل میں محبت اور چاہت کو آگ کی طرح تپش دے گا جو بھی عمل میں بتاؤں گی اس سے بڑا عمل میرے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے ایسا نایاب ہے کہ آپ کی سوچ ہے اب آپ نے یہ عمل تین دن میں پورا کرنا ہے تین دن میں یہ عمل پورا کرنا ہے آپ یقین مانیں ذکر ہے آگ کا اور یہ ہے جسے کہتے ہیں ہم جلالی اور جمالی تو یہ جلالی جو ہے ذکر آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اتنی آپ کے جو پیارے ہوں گے جو آپ سے دور گئے ہوں گے یا وہ آپ کو پھوچھتے نہیں ہوں گے یا آپ کو وہ تقلیف ہوں جاتے ہوں گے یا ایسا آپ لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ ان سے خود پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے دور ہیں یا وہ آپ سے آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے لفظ ہے یا لطیفو ٹھیک ہے پہلے آپ نے نماز دو نفل آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں تحجب میں پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں آپ نے گیارہ سو مرتبہ آپ نے تین دن یہ عمل کرنا ہے گیارہ سو مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک بات یاد رکھیں تصویر آپ کے پاس اگر ہے تو ابھی تصویر کا استعمال نہ کریں اگر آپ کے پاس مطلب کہ اگر آپ اپنے پیاروں کو جنہیں آپ بلانا چاہتے ہیں انہیں دیکھا ہوا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ جنہیں آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے دن دن میں حاضر ہو جائیں یہ تین دن وظیفہ کریں تو اکل رب مصبوط رکھیں وظیفہ اتنا عالی طریقے سے کریں باوضوع ہو کے خوشبو لگا کے بیچ وظیفے میں کبھی بھی نہ بات کیا کریں بیچ وظیفے میں کوئی ایسا فہش گانا یا کوئی ایسی موویز یا اس طرح کی چیزیں آپ نہ دیکھا کریں یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وظیفہ بھی کہا رہے ہوتے ہیں ذکر و ذکرات بھی سامنے ٹی وی لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب غلط ہے اس وظیفوں کا کیا فائدہ جن کا اثر نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے دروشی پر ساتھ اب آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے پیر منگل بوت جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین تین دن میں نے بتا دیئے ہیں ان دنوں میں ہی آپ شروع کریں گے جمعہ کو کر سکتے ہیں اور پیر کو پہلا دن جو ہے اس کا شروع کر سکتے ہیں بعد میں دعا مانگے آپ اپنے مقصد کے لئے جب آپ جو ہے سلاوات حاجات پڑھ لیں تو پھر آپ دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی سے ناراض ہے وہ اس کے لئے کر سکتے ہیں آپ کے دور جو پیارے آپ سے دور چلے گیا ان کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں جن بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے جن بھائیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے ان کے لئے کر سکتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا رشتہ ہو جائے وہ اپنے لئے کر سکتے ہیں وہ خود یہ وظیفہ لا جواب ہے وہ خود سے مسائل کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے لیکن طریقے سے کریں وظیفے تب ہی اثر کرتے ہیں جب ان کو ان کے طریقے سے کیا جائے اب میری بات سنیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مسائل دیتی ہوں کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے مدارس میں اثر اور مغرب کے دوران بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا یا ان کو سکون دیا جاتا یا وہ سو جائیں یا پھر تھوڑا سا وہ کھیلیں اب اس کا یہ کیا ہے طلق کہ اس دوران بچے کا ذہن اتنا مطلب کے کمزور ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے اس میں جب بھی ہم بچے کو یاد کرواتے ہیں سبق یا کوئی چیز وہ اس کو یاد نہیں ہو سکتی صرف یہ فرق ہے اسی طرح وضائف ہوتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دھوہ میں یاد رکھے گا اگر وظیفے کی سمجھ آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آنکر کمٹ کر سکتے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کردے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پھیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی عمل ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع لیں خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ان عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ ماں بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے